اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ریویو کامران یوسف اور شہباز رانہ کے ساتھ دی ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں اس ہفتے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی پاکستان کے سنتکاروں سے ملاقات ہوئی اس میں وزر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے ہم بات کریں گے کیا آرمی چیف کو سنتکاروں کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے تھی اور اس ملاقات میں ہوا کیا اس کا احوال آپ کو بتائیں گے دوسرا ذکر کریں گے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن ایک بہت بڑا ایشو اس حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے کس طریقے سے ٹیکس میں اضافہ کیا جائے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے ایک کمیشن بھی بنایا ہے دونوں کا کام ایک ہی ہے آخر یہ معجزہ کیا ہے اس پر بات ہوگی اور آئی ایم ایف کی شرائط پاکستان پوری کر رہا ہے اور ایک اور اہم شرط کے جو لگجری آئیٹمز ہیں ان پر جو جی ایس ٹی ہے وہ سترہ فیصد سے بڑھا کر پچیس فیصد کر دیا گیا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعی جن اشیاء پر ان کو لگجری کہہ کر ٹیکس لگایا گیا ہے وہ واقعی لگجری آئیٹمز میں آتے بھی ہیں یا نہیں آتے اور آخر میں ذکر کریں گے کہ امریکہ میں جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ سالانہ کانگرس میں اپنی رپورٹ پیش کرتی ہیں ان کو پبلک بھی کیا جاتا ہے اس میں پاکستان بھارت چین بھارت کے حوالے سے اور افغانستان اور اوورال خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس بارے میں امریکی خفیہ ایجنسیاں کیا کہتی ہیں اس پر بھی بات ہوگی لیکن آغاز کریں گے اس ہفتے جو شہباز ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل آسم منیر کی کوئی دس جو بڑے نام ہیں پاکستان میں جو سنتکار ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ اور اس میٹنگ میں زارے کے احساد دار بھی موجود تھے اب یہ میٹنگ میرے لیے ہے اس لیے تھوڑا حیران کنتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماضی میں اس طرح کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں یہ جو آرمی چیف جب آئے تو ایک تو آپ کو پتا ہے کہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ایپ پولٹیکل رکھیں گے سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے لیکن یہ جو ملاقات ہے شاید اس پولیسی کے ذرا برعکس نظر آتی ہے اب میرے پاس بھی کچھ انفرمیشن ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ اسحاق دار صاحب اس میں موجود تھے گورنمنٹ اس ملاقات کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ آخر اس کی کیا ضرورت پڑی کیا جو گورنمنٹ ہے یا اسحاق دار کی اشورنسز ہیں جو بزنس کمیونٹی کے وہ کافی نہیں تھی کہ ان کو آرمی شیف کے پاس جانا پڑا دیکھے کامران ملاقات میں کیا ہوا حکومت کیا کہتی ہے میرا ایک لیس اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ میں ان پرنسپل میرے اس طرح کی ملاقاتوں کے اوپر ایشیوز رہے ہیں ماضی میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ جو پچھلہ پانچ سارے چار سالہ دور تھا سابق وزیراعظم امران خان صاحب کا اس کو ہائی بریڈ ریجیم کہا جاتا تھا مطلب یہ کہ ملٹری اور سیویلین دونوں مل کر حکومت چلا رہے تھے اور ہمیں پتہ ہے فردہ سیک آف ریکر میں یہ ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں بات کہ جو اہم جو اکنومک کی میٹنگز ہوتی تھے اکنومک میٹرز کی اوپر اس میں ملٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پچھلے دور میں ایف بی آر میں اصلاحات کا ایک سسلہ شروع ہوا تو میری اس وقت جو ایف بی آر کے لوگ تھے چیئرمین اور میمبر ایڈنسٹریشن سے جب بات ہوتی تھی تو وہ بڑے اس چیز کے وہ ریزسٹنس دکھاتے تھے اور ان کے کائنڈ آف ان کے اندر ایک فسٹریشن اس چیز کی ہوتی تھی کہ جی ہم کس کس کو جواب دیں ان کے اس وقت ہمیں کہتے تھے کہ ہم پرائیم منسٹر عمران خان صاحب ہم سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر عشرت حسین بھی ہم سے پوچھتے ہیں اس کے بعد ہم فائنیس منسٹر کو بھی جواب دیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم آپ پارا کو بھی جواب دیں ہم پنڈی کو بھی جواب دیں ایک کومن جو ٹرمینالی یوز ہوتی ہے انٹیلیس ایجنسیز کے آفی ہیڈ آفیس کے لیے اور جی ایش کیو کے لیے اور سب سے امپورٹن چیزیں ہیں جو پرسیپشن ہے پرسیپشن یہ ہے کہ بے شک اسلامباد میں ایک گورنمنٹ ہے لیکن اصل جو طاقت ہے کسی اور کے پاس ہے دیکھیں جو عصد عمر صاحب کو جب اٹھایا گیا تو ایک تاثر یہی ہے کہ اس وقت زہرہ کے اس وقت کی جو ملٹری قیادت تھی ان کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا اور جو حفیظ شیخ صاحب کو لائے گیا تھا وہ بھی انہوں نے لائے تھا سٹیٹ بینک کے جو سابقہ گورنر تھے رضا باکر کہتے ہیں کہ وہ بھی پنڈی والوں کی ریکمنڈیشن تھی تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے یہ ماضی قریب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنی زیادہ انوالمنٹ تھی تو اس لحاظ سے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی میرے حال میں نہیں بات نہیں تھی اگر ملاقات کے لئے تھے اگر یہ سسلہ ماضی میں ہوتا ہے ہمیں یاد ہے کہ جو سابق آدمی چیف تھے جنرل باجوا وہ سیمناز بھی ایکانومی کیوں پر انہوں نے اٹینڈ کیے پھر ان کو نیشنل ڈیولپنٹ کاؤنسلک بنا کے اس کا ممبر ان کو بنایا گیا تو یہ تجربے کامیاب نہیں ہوئے اس سے جو سیولین اوثورٹی ہوتی ہے وہ انڈرمائن ہوتی ہے وہ ایروڈ ہوتی ہے اگر کسی کو وزیرہ خزانہ سارڈہ سابقا چہرہ پسند نہیں ان کا کام پسند نہیں تو ان کو تبدیل کر دیں تو اگر ان کو ہی وزیرہ خزانہ رکھنا ہے تو ان کو امپاور ہونا چاہیے اور یہ جو ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں میرے خود ان سے بڑے اچھی ٹرمز ہیں ان میں سے چند دنگ جو ملے ہیں میرے ان کے ساتھ یہ ایک اصولی اختلاف ہے اس بات کے اوپر کہ اگر آپ کا کوئی بھی اکانومی سے ریلیٹڈ میٹر ہے اگر آپ حکومت کی پالیسیز کی اوپر کمپلینٹ ہے تو وزیراعظم شباشیف صاحب کے پاس جائیں آپ آرمی چیف کے پاس کیوں جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے جب میں نے اس پر ایک ٹویٹ کیا تو چودری فواد حسین صاحب نے اس ٹویٹ کی اوپر ایک اور ٹویٹ کیا اور ان کے ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے ہاں ایک کل وہ بڑے انقلابی ہیں انقلابی اس لئے ہیں اس لئے انقلابی ہیں لیکن ان کا ٹویٹ جو ہے وہ مانی خیستو ضرور ہے وہ لکھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے جو لوگ آرمی چیف کو ملے یہ ہر حکومت اور ہر آرمی چیف سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہونا ہے اور اس کا مقصد صرف اپنے کاروبار کو تحفظ ہوتا ہے پاکستان کیسا مسائل کا بڑا حصہ ان گروپوں کے مفادات ہیں بات وہ ٹھیک ہے لیکن میں ایک یہاں پہ بات آپ کی کٹوں گا لیکن دیکھیں نا یہ جو فواد چوزی صاحب جب ان کی جماعت گورنمنٹ میں تھی ان کے دور میں میرا جو اپنا کنسیڈرڈ ویو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ کردار پاکستان کی سیاست میں رہا ہے لیکن جتنی انٹروسیونس یا جتنی آزادی انہوں نے سب لٹ کر دیا تھا عمران خان صاحب نے آج وہ تنقید کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں جتنے آپ معاملات دیکھ لیں وہ کوویٹ پینڈیمک سے لڑنے والی بات ہو وہ ریکو دیکھ کے منصوبے ہوں وہ فیتف کے معاملات ہوں تمام کے تمام معاملات تمام آپ نے خود عمران خان صاحب نے ایک طرح سے سب لٹ کر دیا تھا ان کو ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے تو پھر ایک تپا جب فوج کسی جگہ پہ آ جاتی ہے تو اس کو پھر ریٹریو کرنے میں بہتا ہے انہوں نے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یا لیڈرشپ نے یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایس پیر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے خود کہا کہ اب ہم اپلٹیکل ہو گئے اور ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھیں گے میں نے بھی اس کے حوالے سے آئی ایس پیر کو کچھ سوالات بھیجے تھے میں نے ان کے جوابات کے انتظار کیا مجھے نہیں ملے ان کے جوابات ناظرین میں نے ان کو دو قویسنز ملنی بھیجے تھے کہ یہ کون افراد تھے جو آرمی چیف سے ملے ایک میں نے ان کو لسٹ بھیجی تھی کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ میٹنگ کس نے اس کی ریکویسٹ کی تھی بزنس کیومنیٹی نے کی تھی یا آرمی چیف نے کی تھی تو مجھے ان سوالوں کا جواب تو نہیں ملے جو میں نے سوال بھیجے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ جو نام ان کو بھیجے تھے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں انگریس میں کوئی تمی بیشی ہو تو ہم اس کو کرک کرنے کو تیار ہیں عراف حبیب صاحب پاکستان کے مانے ہوئے سنتکار ہیں سٹاک مارکٹ کے بھی بہت بڑے پلیئر ہیں وہ ملے ہیں ان کے فٹیلائزر میں بھی ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں شاہ سورتی صاحب ہیں محمد علی طبا صاحب ہیں سردار شہباد صاحب ہیں بشیر جان محمد صاحب ہیں میاں احسان صاحب افریدی صاحب گوہر صاحب فواد مختار صاحب شہزاد صاحب یہ ایک کامران ایک لسٹ ایک سوال ان کو بھیجے تھے یہ وہی لوگ ہیں اس پر ایک نام میں نے جو نہیں بھیجا تھا شہزاد صاحب کا نہیں تھا میں نے کوئی اور نام بھیجا تھا مجھے بعد میں کس نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہے یہ شخصیت ان کی جگہ پر ملے ہیں تو ہم جواب کا انتظار میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ لوگ ملے ہیں میں یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ ملے ہیں تو اگر وہ اس کا جواب دینا چاہے تو وہ مناسب لیکن اس میں میں ان کے سرے سیکٹرز بتا دوں کن سیکٹرز میں یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں جو فواد چودری یہ لوگ ہمیشہ سے انفلینشل رہے ہیں اور یہ لوگ کے خواہش ہوتی ہے کہ جو پاور سرکل ہوتا سے یہ لوگ قریب رہتے ہیں کیونکہ ان کے مفادات بزنس اس طرح کے ہوتے ہیں نورمل سسٹم پاکستان اندر فنکشن نہیں کرتا آپ کا جنون بھی کام پھنسا ہو تو آپ کئی نگے کی سفاری ٹونڈ رہتے ہیں یہ لوگ سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں ٹیکسٹائل کے سے زیادہ لوگ تھے فارمیسوٹیکل کے ہیں اور آٹوموبیل کے بھی لوگ ہیں اس کے اندر فرٹلائزر فیکٹریز کے ہیں ریل اسٹیٹ کے بھی کچھ لوگ ریپریزنٹیٹو ہیں تو یہ ایک مکس ہے پانچ کراچی سے اور پانچ لاہور سے یہ دیکھیں پاکستان میں ایک تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں جو شخص جنون طریقے سے بھی ایک بزنس دنیا میں لوگ کرتے ہیں اور عربو پتی بن جاتے ہیں بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہیں کتنے وہاں پہ بلینئر ہیں ہمارے ہاں اگر جب کوئی بندہ پیسہ جائز طریقے سے بھی بنانا شروع کرتا ہے تو اس کو لوگ ہمارے ہاں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر کوئی اپنا اس میں سے شیئر مانگتا ہے پھر جس طریقے سے ہمارے ہاں نظامی حکومت چلتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بزنس کرنا یہاں پہ آسان نہیں ہے تو ایک جو بڑے بڑے بزنسز ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ پھر وہ رائٹ جگہ پہ وہ کانٹیکٹ بناتے ہیں اگر ان کا کام فس جائے گا تو ان کو پتا ہے کہ اگر وہاں پر ان کا بندہ بیٹھا ہوگا تو اس کو پھر مسئلہ نہیں ہوگا وہ حل ہو جائے گا ایک تو قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم ایسے ہونے چاہیے کہ اگر کوئی جائز طریقے سے پیسہ کماتا ہے تو ویلن گوڈ اور اس کو پتا ہے کہ ادارے کام کر رہے ہیں عدالتیں جو انصاف دیتی ہیں تو پھر آپ کو ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی اب یہی وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ بھی اس پر ظاہرہ وہ کری رہے ہیں کہ آپ جو آئی ایم ایف کی شرائط تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی امیروں سے ٹیکس لیں سبسیڈی ختم کریں وہ ہم نے سبسیڈی ختم کی ہے تو مجھے جو لگتا ہے وہ وجہ یہی تھی کہ یہ وہ اپنا رونہ لے کے وہاں پہ گئے تھے پلی تو وہ یہ لیتے ہیں دیکھیں تو پھر لے لینا پھر ایک حکومت ہے کام کری ان پر لائے کہ وہ شاید اپنا انفلونس استعمال کریں گے لگتا ہے کہ طاقت ان کے پاس ہے وہ حکومت کو کہیں گے اور اس سے چیزیں یہ وہ ٹھیک ہو جائیں ایک جو چینج تھی ماضی کی میٹنگز میں ماضی میں جنرل بازوہ جب ملتے تھے تو کوئی حکومتی نمائندہ نہیں ہوتا تھا اس طفعہ اسی لیے انہوں نے فائنانس منسٹر کو بٹھایا جو میری معلومات ہیں اسی وجہ سے میری ایک رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے آپ اس طرح آرمی چیف کے سامنے وزیر خزانہ کو بٹھا کے ان کی جو ایتھورٹی کو ایروڈ کر رہے ہیں یہ مناسب چیز نہیں ہے اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی کوئی ایک اپینین ہے ایک آنمی کیوں پر کیونکہ ایک آنمی ایز نوہ میٹل آف نیشنل سکیورٹی اس میں کوئی شکلی بات نہیں ہے تو یہ افراد اپنے آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اس طریقے تو نے نیشنل سکیورٹی کے میٹری میں ڈسکیشن کی ایک آنمی کی اوپر اب اگر بزنس کیومنٹی کی کوئی شکایت ہے تجاویز تو ان کے پاس کو نہیں ہوتی نہیں ہے یہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے یہ جو لوگ جن سیکٹر کو رپریزنٹ کرتے ہیں یہ ٹیکسیشن سے افیکٹ بھی اس طریقے سے نہیں ہوئے یہ اس چیز سے تو ضرور افیکٹ ہو رہے ہیں جو سبسیڈیز ویڈراؤ ہی ہیں جیسے ٹیکس ٹائل کی ہوئی ہے ویڈراؤ بر یہ اس چیز سے افیکٹ نہیں ہوئے کہ ان کے اوپر کوئی نیا ٹیکسز لگ گیا ٹیکسز تو میرے اوپر لگے ہیں جی ایس ٹی بڑا ہے فیڈل ایک سائنس جوٹی کے ریٹس بڑے یہ لوگ کدھر سے افیکٹ ہو گئے جو کمپلینڈ لے کے پہنچ گئے برحال یہ ایک سیکٹر کیسے ایک اور ایشو جو ناظرین وہ یہ ہے کہ عقومت کے اندر اس میں کوئی شکولی بات نہیں ہے کہ کچھ کنفیجن پریویل کرتی ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ کس نے کرنے ہیں اور فیصلے کرنے کا فورم کیا ہوگا وزیراعظم شہباز شیف صاحب نے دسمبر میں ایک انہوں نے کمیشن بنایا تھا یہ کمیشن جو تھا یہ ایک رسورس موبولائزیشن کیلئے ایک کمیشن بنایا گیا جس کی سربراہی انہوں نے اشفاق طولہ صاحب کو دی ان کو وزیراعظم مملکت کا ان کو سٹیٹس بھی دیا اور اس کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ ایک ریونیو سٹیٹیجی پاکستان کے لانگ ٹرم پلان بھی بنے جو آنے والا بجٹ ہے اس کے حوالے سے بھی اپنے تجاویز دیں لیکن وزیراعظم شہباز شیف صاحب نے دو جنوری دو ہزار تئیس کو ایک اور کمیٹی بھی نوٹیفائی کر دی اور اس کمیٹی کے بھی وہی ٹیو آئیز تھے کمیٹی کی جو سربراہی تھی وہ وزیرا خزانہ صاحب کو دے دی اس میں جو باقی ممبران تھے تارک پاشا صاحب جو ایس ای پی ایم آن ریونیو ہے تارک باجوا صاحب ایس ای پی ایم آن فائنائنس اشفاق طولہ جو چیئرمن ہے کمیشن کے اور اس کے ساتھ چیئرمن ایف بی آر اور دو پرائیویٹ سیکٹر سے ممبران ڈال دی ہے میاں محمد منشا صاحب پاکستان کے نون بزنسمن اور محمد علی طبا صاحب ان تو انہوں کو پرائیویٹ سیکٹر سے ڈال دیا یہ جو کمیٹی ہے اس کا بھی وہی کام ہے جو کہ کمیشن کا ہے اور اس کمیٹی کی میٹنگ ایک ہوئی ہے صفتے پہلے تو وزیرا خزانہ صاحب نے دو ماہ اس کی میٹنگ کال نہیں کی تو فائنلی انہوں نے اس کی میٹنگ کال کی اور اس کے حوال سے میں نے خبر بھی کی تھی ایک سپس ٹیبیون میں جس میں میاں محمد منشا صاحب کی تجاویز یہ تھی کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو اور جو ٹریڈرز ہیں ان کو اگری کلچر کو ان کو ٹیکس کیا جائے بجائے کہ ان لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جالنگی جیسے سنت کارا یہ انڈسٹری ہے یہ سیلڈ کلاس ہے جن کے اوپر پہلے اتنا زیادہ بوجھ ہے تو ان کے اوپر ٹیکس کر رہے ہیں برحال اس کے اوپر ایک ڈسکیشن ہوئی تو ڈسکیشن میں پوائنٹ یہی سامنے آئے کہ کمیٹی کا بھی منڈیٹ وہ ہی ہے جو کہ کمیشن کا منڈیٹ ہے تو کامران یہ جو ڈوپلیکیشن آف ورک ہے اس کی حوالے سے بھی مطلب ڈائریکشن کوئی نہیں ہے کسی پرائیم سیز صبح کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں شام کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک میرے خلال وزیران صاحب کو اپنے جو تھنکنگ پروسس میں اور گورننس موڈل میں تھوڑا سی کلیریٹی لانے اور اس کے لیے جب بریک پہ جائیں گے تو بریک سے واپس آئیں گے تو اشفاق طولہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے جو کہ چیئرمن ہے ریفارمز اینڈ ریسورسز موبیلائزیشن کمیشن کی اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ ڈوپلیکیشن کیوں ہے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں سکائپ پہ جوائن کیا ہے اشفاق طولہ صاحب نے یہ منسٹر آف سٹیٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیئرمن بھی ہیں ریفارمز اینڈ ریسورسز موبیلائزیشن کمیشن کے بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جو کمیشن جب بنا اور پرائم منسٹر نے آپ کو اس کی سربراہی سونپی تو ظاہر ہے پرپس اس کا یہی تھا کہ کس طریقے سے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن اور ٹیکس کے نظام کو بہتر کیا جائے لیکن ساتھ ہی پھر جنوری میں پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بھی بنا دی جس میں کچھ بزنس مین اور کچھ مزرع بھی اس کو شامل کیا گیا دونوں کا کام تو ایک ہی تھا تو آخر بتائیں گے کہ آپ کے جو کمیشن کے ہوتے ہوئے پھر اس کمیٹی کی ضرورت کیوں پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ کی بات درست ہے اور میرا خیال ہے کمیٹی میں جو میرا خیال ہے جو کچھ بڑے اچھے بزنس مین ہیں آپ کو نام پتہ ہی ہوگا محمد علی طبعہ صاحب اور میاں محمد بچہ صاحب تو میرا خیال ہے اس کمیشن میں ان کا آنا تھوڑا سا میرا خیال ہے بے مائنی ہو جاتا اور یہاں ہم نے ان سے انپورٹ لینی تھی تو وہ انپورٹ بھی ہم نے لے لیے اور انشاءاللہ یہ کمیشن اپنا کام ہم زور و شور سے جاری رکھے ہوئے اور رکھتا رہے گا کوئی ایسا پرابلم نہیں اور اس کمیٹی میں میں خود بھی شامل ہوں تو بسیکلی ڈوپلیکیشن آف ورک ہم نہیں کریں گے اور کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ ویری سون یہ کمیشن میں جا کے خود ان دونوں صاحبان سے ملوں گا اور ان کے خیالات ہم لے لیں گے اور یہی ہم اپنی ریپورٹ میں جو کمیشن کی ریپورٹ ہوگی اس میں کمیشن میں ڈسکرشن کرنے کے بعد اس کو رکھوٹ تو میرا خیال ہے دونوں وقصہ دیئے ہیں تولہ صاحب دونوں وقصہ دیئے ہیں تولہ صاحب اس میں جو میاں منچہ صاحب کی وہاں پہ کنورسیشن ہوئی جو میٹنگ تھی اس میں دو انہوں نے باتیں کہیں جو نئی باتیں تو نہیں ہیں لیکن ان کا شاید رین فورس کرنا اس لئے ضرورت تھا کہ حکومت ابھی تک ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لے رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریل سٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس کرو اس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاجروں کو بھی ٹیکس کرو ریٹیلرز کو تو باتیں تو دونوں ٹھیک تھی آپ کے پاس ایک گاڈ گیون اپورچونٹی بھی تھی آئی ایم ایف کا دباؤ پاکستان کی اوپر ٹیکس بیس اور ٹیکس کلیکشن بڑھانے میں اس کے باوجود حکومت نے ان دونوں سیکٹریز کو چیڑا دیکھیں ریل سٹیٹ میں کافی لیئرز ہیں رانہ صاحب آپ بہت بہتر سامتتے ہیں ایک تو آپ کا FBR ویلیو کا جو ٹیبل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور ایک آپ کا ڈی سی ریٹ کا ہوتا ہے تو نورمالی آپ کو پتا ہے ڈی سی ریٹ جو ہیں وہ سارے پروونسز کے ہاتھ میں اور اب آپ کو پتا ہے کہ جی الیکشن سر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی حکومت اس قسم کی کوئی ڈیسیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے کوشش یہی ہے ہماری کے FBR ریٹ کو ہم بڑھا کے ویلیویشن کو کوشش کریں گے ایک اچھے لیول پہ لے کے آئے ہیں اور آج کل ویسی بھی آپ کو پتا ہے ریل سٹیٹ کی مارکیٹ بھی سوائے چند سیکٹرز کے اور چند پلوٹس کے کافی ڈپریس ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا میننگفل سلوشن نکالنا پڑے گا اس میں ریل سٹیٹ میں جو سب سے بڑا مسئلہ وہ کیش اکانومی کا ہے اس میں ہماری ایک ٹیم ہے RRNC کے اندر ہماری ایک کمیٹی ہے جو پرلل اکانومی کے اوپر اور ان چیزوں پہ کام کر رہے گے اور جس میں ایک منجھے اکانومیسٹ سربراہی کر رہے ہیں اس کی ڈاکٹر بی بی سی سے آئی سی سی آئی 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 اور پاکستان آئی آئی سی آئی سے بھی لوگ ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سپارشات آئیں گی اس میں ظاہری بات یہ چیزیں شامل ہیں اور پائیڈ میں میں خود بھی کیا تھا وہاں پر بھی ڈاکٹر نظیم اللہ صاحب بھی بلا کھا تھی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو ان ٹیکس میں کہتا ہوں ان ٹیکس نہ بھی ہو تو ٹو ٹیکس یشن ہونی چاہیے کوئی بھی ہو بھر آپ کو پتا ہمارا جو سسٹم ہے ٹیکس یشن کا وہ فریکچرڈ ہے اس فریکچرڈ سسٹم کے اندر جب ہم چیزوں کو تلاش کرتے ہیں اب اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں فائننشل انکلوجن کے لیے جو اس ٹرین بینک نے پائلٹ پروگرام شروع کیا اور حبیب بینک نے جب اس پہ لوننگ شروع کی تھی اور باقی بینک 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 کے پریزیڈن نے ہمارے پاس انسٹیوٹ آف چارڈ اکاؤنٹن کے اوورسیز کاننشن میں یہ بات بتائی کہ فارمر جب ہم سے لون لیا اور آرٹیوں کو سہہٹ کے لیا تو انکو اچھی فیصد زیادہ پروفٹ ہوا کی ریپورٹ میں جب ہم نے سپارش دی تھی کہ بانڈ آپ کو ریجسٹر کر دیں تو اتنا اتنا یہ چیزیں ہو گئی ہیں مگر اگر جو ڈیول کہتے نا لائز ڈیٹیل ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو پھر بھی یہ نو فیصد بنتی ہے اصل ایشو ٹیکس بیس بڑھانے کا ہے آپ کے خیال میں وہ کیسے شورٹ میجر ہیں جو اگر حکومتیں لیں کہ ہم اس 9 فیصد جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو بڑھا کر اٹھ لیست تیرہ فیصد تک لے جائیں سر بات بہت بہت پہلے جب ہم پانچ سال دیکھتے تھے 2013 سے لے 2017 تک آپ دیکھیں گے تو ہماری ٹی ٹی ریونی ڈبل بہت ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا اس وقت میں ٹی ٹی ری دیکھیں گے ان دنوں میں آپ کی ڈی ڈی پی بھی کافی سویل کر گئی تھی مگر آپ کا جو ڈی تھا وہ کم ہو رہا تھا اور آپ ٹی ٹی ریونی بڑھ رہی تھی آپ کا کرنٹ ڈی فی کم تا شروع چار سال میں آپ کو پتہ ہے اس کی ساری کسر نکل گئی سی پیک کی وزہ سے ایلیکشن ہیر ہونے کی وزہ سے پولیٹیکل ان سٹی بلیٹی ہو اس کے بعد وہ تھم نہیں رہا اگر آپ دیکھیں دو ازار اٹھارہ انیس کے اندر بھی یہ حالت رہی ہماری انیس بیس کے اندر کوویڈ آ گیا تو چلیں اس میں سی سو چلتا رہا ہمارا بیس اکیس کے اندر پھر وہ ہی حالت رہ اکیس بائیس میں ہم نے توڑا سا جب کمپریشن کوئی اکسپینشن آپ کی بات ٹھیک ہے مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر 7640 رب کر بھی لیتے ہیں تو نو پرسن آف جی ڈی بی میرا خیال یہ بہت ہی ایک لوڈ نمبر ہے اور ابھی بھی ہمیں بھی اس بات کا بھی کوئی اندازہ نہیں کہ یہ سات 640 سوڑ ڈی ڈی سوڑ ڈی سوڑ ڈی سوڑ ڈی سٹیج کی وجہ سے ہمارے پاس جو لیگل امپیڈیمنٹ آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں رکنا پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ امپیڈیمنٹ چلا گیا تو ان ایک سوڑ اس وجہ سے کافی بہتری آئے دوسرا آپ کو ایک بات اور بتات سوڑ رانا صاحب میں اس بلک جو ٹیکس کا دنیا کا رول ہوتا ہے 80 20 80 پر سنٹ ٹیکس جو ہے نا ٹینٹی پر سنٹ ٹیکس پر دیتا اور ٹینٹی پر سنٹ ٹیکس ٹیکس سنٹ یہاں پر ہمارا 95 پر چلتا ہے ہمارا 95 پر سنٹ جو ٹیکس ہے وہ 5 پر سنٹ ٹیکس ٹیکس سنٹ وڑا بریف لیکن بریف لیکن سا چھے سو چالی سنٹ کے اگر سنٹ میں دیکھ رہا ہوں ہو جائے گی مجھے لگ رہا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے ایک ایک امپرویمنٹ آئے گی توڑا سا آئی ایم اف کا یہ ایس اگر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے مجھے اس میں کوئی آر نظر نہیں آرہی مجھے میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ ہم بالکل قریب قریب جس کو کہتا ہے نا نیڑے نیڑے پہنچ جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے ظاہر ہے کہ اگر کل اب ڈیفنیشن ہمیں نہیں پتا کہ قریب قریب کی آپ کے کتنا سو بلین ہے دو سو بلین ہے دس بلین ہے تو آپ نے ایک سمارٹلی جواب دیا کہ کل آپ کو یہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی کرے اینیویز بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ بریک لیں گے ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے تو حکومت نے ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے جو لیکشری آئیٹمز جو گورنمنٹ کے بقول اس پر جو جی ایس ٹی ہے اس کو بڑھا کر سترہ سے پچیس فیصد کر دیا ہے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے جی بھے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیب کہتے ہیں آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی گورنمنٹ نے اور گورنمنٹ نے جو ان کے بقول جو لیکشری آئیٹمز ہیں ان پر جو جنرل سیلس ٹیکس ہے اس کی شرائط سترہ فیصد سے بڑھا کر پچیس فیصد کر دی ہے اور شہباز اس میں جو سب سے امپورٹن سوال ہے کہ حکومت نام تو وہ لیکشری آئیٹمز کا دیکھتی ہے کیا واقعی وہ لیکشری آئیٹمز ہوتی ہیں تو یہ بتائیں کہ جو آئیٹمز یہ متاثر ہوں گے دو یو تنگ کہ واقعی وہ جنرلی لیکشری آئیٹمز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے کیونکہ کچھ ایسے شعبے ہیں اگین اشفاق طولہ صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جس پر ٹیکس بنتا ہے اسے ہم ٹیکس لیتے نہیں ہیں جس سے مزید ہم ٹیکس لے رہے ہیں اس پر مزید ہم ٹیکس لگاتے ہیں تو مجھے تو کم از کم رہی لگ رہا ہے کہ جو ٹیکس آپ زیادہ لوگ دے رہے ہیں ان کو مزید آپ برڈن کر رہے ہیں کہ آپ مزید ٹیکس دیں اچھا کامران کچھ تو اس میں ڈیفنیٹلی لیکشری آئیٹمز کی کیٹیگری میں آتے ہیں کچھ جوسز آئی امپورٹرد پانی آئی امپورٹرد کچھ اس قسم کی جو کیٹیگری کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لیکشری میں آتی ہیں لیکن میرا آپ سے کانٹر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ایک گاڑی ہے تو گاڑی کی چونکہ پاکستان میں تو گاڑیوں کی ہمیشہ شارٹیج رہتی ہے تو گاڑی کس کیٹیگری کی گاڑی جو ہے وہ لیکشری گاڑی ہونی چاہیے اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں کہ جو پندرہ سو سی سی تک جو گاڑی ہے میرا دیکھیں کی حال کہ وہ لیکشری اس میں کانٹ ہوتی ایون اٹھارہ سو سی سی تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل ایک سیڈان جو کار ہے اس کو آپ جو آج سے کچھ سال پہلے تک کہ جو بھی اگر کوئی ایک میڈل کلاس بند آئے شاید وہ بینک سے فانینس کروائے وہ اس کو افورکستان ہاں اس سے دو ازار دھائی ازار تین ازار ساڑھے تین ازار اوپر چلے جائیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ لیکشری آٹم پچھلے دنوں جب ہم نے وہ خبر کینے ایف بیر کے لیکشری گاڑیوں کی تو اس میں وہ جو ان کے ڈاکومنٹس تھے اس میں یہ نہیں بتایا تھا کہ کون سی گاڑی ہے تو بس صرف یہ اس کی سی سی لکھی ہوئی تھی پندرہ سو سے تین ازار سی سی کی گاڑی گاڑی ہیں تو وہ سی سی پہ ہم لیکشری ڈیفائن کرتے ہیں ابھی جو انہوں نے نوٹفکیشن ایشو کی ہے اور جو ایف بیر کی ویب سیٹ پہ پڑا ہوئے ہیں تمام جن کی جو ہے وہ انڈین کپیسٹی جو آٹسو سی سی سے زیادہ ہے وہ لگیے دیئے اب اب امپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ بہت ہی کوئی ایکسپینسیو گاڑیاں مگوار رہے ہیں گاڑی آپ اس لئے امپورٹ کر رہے ہیں ہمیں ہمارے متھے ڈالی ہوئی ہیں یہ چند کار اسیمبلر جو یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈنٹ کو بھی پورا نہیں کرتے اور اس کے ساتھ سے پائسیز انکریز کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے تو جو گیپ ہوتا ہے یا تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی جو بکتی ہے وہاں سے پورا ہوتا ہے یا پھر سیکنڈ ہینڈ گاڑی جو امپورٹ ہوتی ہے تو ایف بی ایر کا جو نوٹیفکیشن ہے اس میں یہ جو تمام ویہیکلز ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہیں زیادہ 800 سی سی پلس کی جس میں زیادہ 1000 سی سی کی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر بھی اب جی ایس ٹی کا ریٹ اٹھارہ فیصے سے بڑھا کر پچیس فیصد ہوگا اور یہ امپورٹڈ کاریوں کے اوپر اچھا جو لوکل کاریوں کے اوپر اس میں 1400 سی سی اور ابو کے اوپر انہوں نے جو سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے وہ پچیس فیصد کر دیا اب اسی طریقے سے آپ کی کئی ایسی آئیٹمز ہوتی ہیں جو میرا بھی خیال کہ لگجری کی کٹیگری میں آنا چاہئے ایک صرف میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا اور ٹھیک ہے دیکھیں کسی بھی دنیا میں یا ملک میں جو معیشت ہوتی ہے وہ آپ میڈل کلاس جو وہ چلاتی ہے کیا ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اگر انکم ہے ان کی پرشیزنگ پاور ہے وہ جو خریدتے ہیں تو اس سے نظام چلتا ہے اگر تو گورنمنٹ کا یہ پلان ہے کہ ڈسکریج کرنا ہے کہ لوگ گاڑی ہی نہ خریدیں اور الٹی میٹلی وہ پلانٹ بند ہو جائیں اور جو پلانٹ بند ہوں گے تو لوگ بے رزگار ہوں گے تو اگر تو یہ ان کا اپجیکٹیو ہے پھر تو ٹھیک ہے بسم اللہ یہ کرتے رہے ہیں لیکن اگر وہ دھوکہ دے رہے ہیں ہماموکہینرنجی لکجری آئیٹمز کے نام پر ہم یہ کر رہے ہیں پھر سمجھ نہیں آتی آپ دیکھیں جو آپ پاکستان کی جو ایون کی سینیٹری آئیٹمز ہیں باثرون فٹنگز ہیں ہر گھر کے اندر جو استعمال ہوتی ہے آپ اس کو لکجری میں لے جائیے کیونکہ وہ چیزیں جو چین سے امپورٹ ہو رہی ہیں وہ سستی ہیں ان کی کوالیٹی ریلیٹیوی شاید اتنی اچھی نہ ہو پر وہ سستی ہیں لوگ اس لیے چین سے امپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے لوگ خرید کے لگوا رہے ہیں کہ ان کو وہ آفورڈیبل ہیں اب سینیٹری آئیٹمز کے اوپر بھی جی ایس ٹی ریڈ اگر پچیس پرسنٹ ہوگا تو یہ کیا یہ لکجری آئیٹم ہے ہاں اس میں اگر ہائی کوالیٹی کی کوئی کچھ ہوا پس پر پرائیس پریکٹ ہو یہاں پہ جو چیز باہر سے آ رہی ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر ستر سے اسیفی سے چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں چاہے وہ راو میٹیریلز ہیں انٹی میجری گوڈز ہیں ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں وہ لگجری کی کیٹیگریز میں نہیں آتی یا تو آپ کا لوکلی اس کے سبسٹیٹیوٹ اویلے بھولو نا تو پھر بھی آپ کہیں کہ چلیں چاکلیٹس چلیں جی بچے چاکلیٹس کھاتے ہیں ہر گھر میں بچے چاکلیٹس کھاتے ہیں وہ بھی لگجری آئیٹم میں نے انہوں نے ڈال دی ہے سگریٹس مال لیتے ہیں کون فلیکس اس لیے ٹھیک ہے اس پر لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کے لوکلی میٹ اچھے کون فلیکس آپ کو ملتے ہیں یا اس پر ٹیشو پیپرز بھی لگجری ہے اب اگر گرمی میں پسینہ اگر آپ نے صاف کرنا ہے تو وہ بھی لگجری ہے آپ کا کروکری آئیٹم بھی لگجری ہے کتے اور بلی کی جو خراک ہے وہ بھی لگجری ہے اب مجھے نہیں پتا لوکلی میٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی اسی طرح جو فرنیچرز ہیں مختلف قسم کے اگر چائنہ سے آپ کی بہت سارا فرنیچر آپ کا آرہ ہے اس لیے کہ وہ افورڈیبل ہے اس کو بھی لگجری میں ڈال دی ہے فوٹ ویئر ٹھیک ہے اس لیے ہم مال لیتے ہیں لگجری نہیں کہہ سکتے اس کو آپ یہ کہہ سکتے کہ ایکسپینسیف گوڈ ہے چونکہ پاکستان کے اندر فوٹ ویئر ایک اچھا ملتا ہے ہماری لوکل جو گوڈز ہیں وہ بہت اچھی کوالیٹی کی یہاں پر ملتی ہے تو یہ آپ اس کو لگجری کی ڈیفنیشن میں مٹ ڈالیں اسی طرح کی ضرور اور کامران بے تہاشا اب ہوم اپلائنسز جو ہیں ائر کنڈیشنر لگجری نہیں ہے اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر جو زیادہ تر ایسی بن رہے ہیں وہ ان کی جو کنزمشن بجلی کی وہ بہت زیادہ ہے جب آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آپ نے ایک ایفیشنٹ اپنے ایر کنڈیشنر یوز کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ایسی کامپنی کا ایسی ڈونتے ہیں جو تھوڑا سا مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ایفیشنسی بہتر ہوتی ہے اور جس طریقے سے حالیہ سالوں میں پاکستان میں ٹیمپریچرز میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایسی کے بغیر تو گزارہ بھی نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہی والی بات ہے کہ لنجری آئیٹمز کے نام پر ایک اپنی جو کتائی چھپانے والی یہاں پر بات ہے آپ مجھے نہیں پتا کہ سنگلاسز میں پاکستان میں کوئی اچھی فیکٹریز یہاں پر کام کرے سنگلاسز بھی لنجری ہے پاستہ جو لوگ شوق سے کھاتے ان کو 25% جو ایمپورٹنٹ پاستہ ہے مطلب کچھ ایسی لسپ میں مزہکہ خاص چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جن کو ڈالتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے یہ ضرور کہیں کہ یہ آئیٹمز ان کی ایمپورٹ کو ڈسکرش کرنے کے لیے ہیں اصل وجہ یہی ہے کہ جو صحیح لوگوں سے جہاں سے ٹیکس ہمیں لینا چاہیے وہاں سے ایف بی آر لے سکتا نہیں ہے حکومت لے نہیں سکتی اور اس لیے اس کا شورٹس پاسیبل وے یہ ہوتا ہے جن پر آپ اولیڈی ٹیکس آپ نے لگا رکھا ہے ان سے مزید ٹیکس لے لیں یہاں پر بریک لیں گے جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ہفتے امریکہ میں جو کانگریس ہے یعنی کہ جو سینٹ ہے ان کی کمیٹی میں ہر سال یہ ہوتا ہے کہ جو امریکہ کی بہت زیادہ جو خفیہ ایجنسی ہیں اس میں سی آئیے ہے نیشنل انٹیلیجنس ہے ایف بی آئی ہے بہت سے جو ادارے اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہر سال اپنی ایک جو رپورٹ ہے وہ سینٹ کی جو اوور سائٹ کمیٹی ہے جو ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اوور سائٹ کرتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں کیونکہ اس کا یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو پبلک کیا جاتا ہے اب یہ ہمارے ہاں نہیں ہیں امریکہ کہ جو بند کمروں میں جو پارلیمنٹ کے اندر کبھی کبھی جو اجلاس ہوتے ہیں اور اتنا ڈرا کے رکھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں وہاں پہ کون سے بڑے بڑے سیکرٹ ڈسکس ہو رہے ہیں آپ یقین مہنے کوئی اس طرح ماں پہ سیکرٹ ڈسکس نہیں ہوتے لیکن یہاں پر کیونکہ جو کمیٹی کے چیئرمن ہیں وہ اوپننگ سٹیٹمنٹ ہی اسی سے دے رہے ہیں کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے نہ صرف اس کمیٹی کے لیے جانا بلکہ امریکی عوام کے لیے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی کیا اسیسمنٹ ہے ان کا کیا ریسرچ ہے کہ جو امریکہ کو آئندہ شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو بھی سیکیورٹی کنسرنز ہو سکتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ ان کو آکے بریف کریں تو شہباز اس میں جو پاکستان سے متعلق جو انٹریسٹنگ ایلمنٹ ہے ظاہر ہے کہ کیونکہ ان کا جو اسیسمنٹ ہے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کی وہ اپنی سیکیورٹی کے حساب سے ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان بھی اس میں فگر کرتا ہے مثلا ایک جو چیز بھارت جو مرضی کے انہوں نے کھا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ ایک گلوبل وری ہے کہ اس کے ظاہر ہے کہ اگر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے اب پاکستان اور انڈیا کے بارے میں جو اس انٹیلیجنس جو اسیسمنٹ ہے انہوں نے جو دی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسک ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ ان کا کنسیڈرڈ ویو ہے کہ ہسٹوریکلی پاکستان جو ہے ہمیشہ جو انٹی انڈیا ملٹن گروپس ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتا رہا ہے لیکن جو اس دفعہ ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارتی وزرعظم نرندرہ موڈی ہیں ماضی کے برقس ان کی یہ پالیسی ہے کہ اگر ان کو کفیل ہوا کہ پاکستان سے کوئی اس طرح کی تھریٹ ہے یا اس طرح کے کسی حملے کا امکان ہے تو وہ فوجی کاروائی کرنے سے گریز نہیں کریں گے یہ بنیری طور پر اسیسمنٹ ہے اور اس میں اگین اس طرح کا اٹیک انہوں نے کہا ہے کہ یا تو مقبوضہ کشمیر کے اندر یا بھارت کے کسی اور خطے میں ہو سکتا ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے کہ پلواما میں جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے الزام پاکستان کے اوپر کیا بالا کوٹ میں جو کچھ کیا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ انڈیا نے ایک ڈراما کیا لیکن سیونٹی ون کی وار کے بعد پہلی دفعہ بھارتی جہاز ضرور انہوں نے لائن اف کنٹرول کروس کی لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ پاکستان نے دو کے حساب برابر کر دیا تو یہ ان کی پاکستان انڈیا کے بارے میں ایک اسیسمنٹ ہے دیکھیں اس میں ایک تو جو بات آپ کر رہے تھے کہ کونسی انفرمیشن کونفیڈنشل ہونے چاہیے اور لوگوں تک جانے چاہیے یہ پوائنٹ بہت بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ صحیح طریقے سے فنکشن کر ہی نہیں پاتا ہمارا جو اگزیکٹیو کی برانچ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے فنکشن کر پاتے ہی نہیں ہیں جب ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں تو انفرمیشن کو چھپایا جاتا ہے چاہے وہ کوئی سٹینڈر کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی چاہے کوئی گورنمنٹ کا آفیس ہے وہ تب ہی چھوڑا نا آپ مجھے یہ بتائیں تصور کریں آپ سینٹ کی دیفنس کی یا اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے اس میں آپ تصور کریں کہ ایک پبلک ہیرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ڈی جی آئی سائی بیٹھے ہوئے ہیں ڈی جی ایم آئے ہیں ڈی جی آئی بی ہیں تمام ایجنسیوں کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں پبلک پر وہ لائیو وہ ٹیلیکاس جا رہا ہے اور ہر انٹیلیجنس ایجنسی کا جو سربراہ ہے جو نون کلاسیفائیڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو جو خطرات ہیں پبلکلی جو بھی ظاہرہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں کلاسیفائیڈ ہوتی ہیں وہ نہیں تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو اگر ایسا ہوتا لیکن امریکہ کو ایک زنگید کا نشانہ بناتے ہیں امریکہ کیوں ہے اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پر ان کی کانگریس ان کی سینٹ پاور فول کل کی ایگزامپل لے لیں پرسوں کی ایک میٹنگ گئی نیشنل اسیمبلی سٹیننگ کمیٹی میٹنگ کی میٹنگ کے ایجنڈا یہ تھا کہ کمرشل بینکز جنہوں نے پاکستانی کرنسی کو منیپلیٹ کیا ہے اور ملک وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کیا ہے انہوں نے نجائز منافع خوری کیا اور میں ان کے اوپر جرمانے لگاؤں گا ان کے اوپر اضافی ٹیکسز لگاؤں گا تو جب وہ ایجنڈا آیا اس کے اوپر کل ڈیٹیل میں بات کریں گے صرف بریفلی کہ وہاں پہ کیسے چیزوں کو کلاسیفائیڈ کیا جاتا ہے اب یہ کیا چیز ہے ملک وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے گورننس سٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے ان کی نالائکی ہے یہ جو بھی وجہ ان کی مجبوری ہے ابھی تک یہ جرمانہ نہیں لگا سکے اس کو یہ ذرا منٹ سائٹ پہ کر دے تو وہاں پہ ایک کمیٹی کے کمیمبر کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو ان کیمرہ بریفنگ کر لیتے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی سٹینڈنگ کمیٹی جس کا کام اوور سائٹ ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی اوپر جس کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کو گریل کرنا چاہیے کس بات کی اوپر کہ گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا تھا کہ نویمبر دوہزار بائس میں میں جرمانے لگا دوں گا بجائے اس پر دنے کو اس کو ان کیمرہ کر لیتے ہیں اور میڈیا کو باہر نکال دیئے یہ بالکل صحیح بات ہے یہ میرے خیال میں اور اسی وجہ سے ہماری جو سچ کو کیونکہ کم ہے اس میں ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے دیکھیں انہوں نے جو جو ہمارے لیے انٹریسٹ ہے بیلٹ انڈ روڈ انشیٹیو جو چین کا ہے تو اس میں ان کی جو اسیسمنٹ ہے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کی وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ یہ پرموٹ کرتا رہے گا اسے ایکسپینڈ کرے گا اپنا جو ایکنومک پولٹک چائنا پرموٹ کرتا رہے گا پرموٹ کرتا رہے گا چائنا اس میں جو پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ تھوڑا اپنی اپروچ کو شاید اڈجسٹ کریں ان رسپونس ٹو جو کرٹیسزم ہو رہا ہے چین کے اوپر سی پیک اس کا ایک فلیکشپ آپ کا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کو وہ ڈائی ویرسیفائی کرے اور جو انیشیٹیوز ہیں تاکہ جو اس کی برینڈنگ ہے جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ کم سے کم ہو تو دیو تنگ کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سی پیک کے اوپر بھی آ سکتا ہے کیونکہ سی پیک کے اوپر بھی امریکی اور مغرب جو ہے وہ کافی تنقید کرتا ہے کہ اس سے جو پاکستان کے اوپر کرزوں کا جو بوجھ ہے کرزوں کے دلدل میں پاکستان پھنج جائے گا جو پاور پروجیکٹس کے جو منصوبے ہیں جو جس طرح کے معاہدے ہوئے اس پر بھی تنقید ہوتی ہے تو امریکہ کے خیال میں چائنہ بی آر آئی کو کنٹینیو رکھے گا لیکن چیزوں کو اڈجسٹ بھی کرے گا تاکہ لیس انٹرنیشنل سکروک نہیں ہوگا بسکم ویسٹ ہی طرف سے جو سیپیک کے نقصان پہنچا ہے پچھلے پانچ سال میں وہ ویس سے زیادہ پاکستانی حکومرانوں نے خود پہنچایا ہے اگر پروجیکٹس آپ کرنے کی نیت ہو بیروکرسی کے اندر ویل ہو کام کرنے کی ان کی لائلٹی ٹو دا کنٹری ہو تو اس طرح کی چیزیں رکتی نہیں ہیں چین اور پاکستان کے جو بھی تعلقات تھے جیسے بھی تھے آپ کو پتہ ہے کچھ میں بہت بری طریقے سے تعلقات متاثر ہیں لگ یہ ایسا رائے کہ وہ تعلقات شاید دوبارہ ریوائی ہو جائیں کیونکہ unlike the Gulf countries چائنہ نے پاکستان کو دو ارب ڈالر دینے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ اس کے باوجود ہے یہ چیز میں نے خصوصی طور پر چیک کی جو آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے سیپیک کی کہ کیا پاکستان نے چائنیز کو کچھ کنسیشنز دیئے کیونکہ کنسیشنز not in a sense کہ ان کو کوئی فیور دی ہے پاکستان ان کی جو ادائیگیاں ہی نہیں کر رہا ایپی پی سے جو بجلی خریدی جا رہی ہے تو میں نے چائنیز آثورٹی سے چیک کیا کہ کیا آپ کو کچھ اضافی ادائیگیاں ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہمیں ادائیگیاں نہیں ہوئے تو ایڈیسمنٹ کی جہاں تک بات ہے کیا موجودہ حالات کے اندر ویس کا اتنا دباؤ ہوئے چائنہ کچھ ایڈیسمنٹ کرے گا کچھ پاکستان کرے گا میرے خیال جو چائنیز جو ہیں وہ گرانڈ ریالیٹیز کے تحت اس کی انہوں نے اسیسمنٹ ہوئے کہ انہوں نے کرنی تھی انٹرنل اور اس کے مطابق وہ ان کا جو کرٹیسزم ہارا ہے ویسے بھی جو آج کی بھی دیولپمنٹ ہے کہ فارملی جو ہے پریزیڈنٹ شی نے اپنی جو تیسری ٹرم ہے پانچ سالہ اس کا بھی آغاز کیا ہے اور جاتے ہوئے اس اسیسمنٹ میں جو پاکستان کے اوپر اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں امریکہ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان جو سرحدی تنازہ ہے یہ شدت اختیار کر سکتا ہے اور کوئی بھی سرحد پر واقعہ جو ہے وہ کسی کانفلٹ کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے اور اس میں جو امریکہ ہے اس کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ امریکہ کو اس میں پھر مداخلت کرنی پڑے اگر اس طرح کی سیچویشن بنتی ہے تو یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ پاکستان پہلے ہی بہت سرگل کر رہا ہے کہ اپنے ریلیشنشپ کو امریکہ اور چین کے ساتھ ایک بیلنس کرے اور اگر اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے چیلنجز اور بھی بڑھ جائیں گے آج کے پروگرام سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شہباز رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ